صدرِ گرامی حاضرینِ محفر اور میرے حمد تک ساتھی ہوں السلام علیکم میری تقریر کا موضوع ہے اقبال کا یومِ پیدائش یہ دن ایک عام دن نہیں ہے اس دن ایک ایسے انسان نے دنیا میں قدم رکھا جس نے کروڑا انسانوں کو اس وقت خوابِ غبلت کے بیدار کیا جب وہ گہری نین سو رہے تھے جس نے غلامی کی زنجیروں میں چکڑے ہوئے مسلمانوں کو آزاد پیزا میں جینے کا حوصلہ دیا غلامی میں نہ کاماتی ہیں شمشیریں نہ تطبیریں غلامی میں نہ کاماتی ہیں شمشیریں نہ تطبیریں جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے ممولوں کے شہبادوں سے لڑایا بربریت کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا اور جس نے قوم کے بکھلے ہوئے شہرازوں کو جمع کیا شہر شہر جا کر قوم کو جنجور جنجور کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کا شہر اقبال کو پچپنی سے شہر شہری سے محبت تھی انچمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونک آ جاتی تھی ان کی نظموں کا ایک ایک شہر اشرفیوں میں دلدہ تھا انہوں نے اپنی شائری میں نوجوان نسل کا بھی ذکر کرمایا ہے کہ وہ اپنے مزرگوں کے دیئے ہوئے سبق کو بھول چکے ہیں گوادی ہم نے جو اسلام سے میراس پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلام سے میراس پائی تھی سرعیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا اقبال نوجوانوں کو امت مسلمان کا قیمت سرمائے سمجھتے تھے ان کی ساری امیدیں نوجوان میں سر سے مبستہ تھی اور عمر پر ان کے لیے دعا گھو رہے جوانوں کو میری آہے سہر دے جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اقبال ایک عظیم شخصیت تھے وہ ایک شاعر تھے مفقر تھے مصفر پاکستان تھے ملت اسلام کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے ایسا سور پھوں گا جس نے پریازم پاکو ہند کے باشندوں کی خوابی داروں کو بیدار کیا اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں اقبال اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناہی وہ شخصیت ہے جن کو نا خرید آ جا سکتا ہے اور نا راستے ہٹایا جا سکتا ہے چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد یادم کی شبانہ روز میں نقصے چودہ اگست سن انیس سو سینٹالیس کو پاکستان کا حلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا ہم لائے توفان سے کشتی نکال کر ہم لائے توفان سے کشتی نکال کر اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر مگر افسوس اقبال نے جو شمہ جلائی خود اس کی روشنی سے مستقیب نہ ہو سکے اور 21 اپریل کو اس جہان پانی سے پوچھ کر گئے سچ ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کہیں صدیوباد ہی پیدا ہوتی ہے وہ خود یہ کہہ کر گئے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پانا شکریہ